تو سب سے پہلے اگر ہمارے پاس فارمیشن اس طرح کی آج ہے انفنیٹ بائی انفنیٹ آج ہے یعنی ان فنکشن میں لیمٹ پٹ کریں اور اگر انفنیٹی بائی انفنیٹی فارم آئے گی تو ہم اس کو کیسے ایوالویٹ کریں گے پہلے میں دیکھوں فار ایگزمپل ہمارے پاس ایک فنکشن ہے ایف او فیکس اور اس میں ایکس اپروچس ٹو اے جب کرتا ہے تو ہمارے پاس جواب انفنیٹ آتا ہے اور دوسرا فنکشن ہے جی او فیکس اور جب اس میں اے پوٹ کرتا ہے تو اس میں بھی کیا آتا ہے انفنیٹی آتا ہے تو اس طرح سے جب ان کو ہم فریکشن فارم میں لکھیں گے تو وہ انفنیٹی بائی انفنیٹی فارم بن جائے گا تو جب انفنیٹی بائی انفنیٹی فارم ہوگا تو ہمارا مقصد اور ہمارا یہ جو آج کا ٹاپک تو یہی ہے کہ انفنیٹی بائی انفنیٹی کو ہم نے سولف کیسے کرنا ہے تو اگر انفنیٹی بائی انفنیٹی آ جائے گا تو ہم ال ہسپیٹل رول یوز کریں گے تو وہ ہمارے پاس لیمٹ جو ہے ایوالویٹ ہو جائے گی یعنی سیمپل آپ ان فنکشن میں لیمٹ پٹ کریں اور اگر ہمارے پاس فارم انفنیٹی بائی انفنیٹی فارم آ رہی ہوگی تو ہم ال ہسپیٹل رول یوز کر لیں گے اور جو جواب آئے گا وہ ہمارے پاس اس فنکشن کی لیمٹ ہوگی اب آتے ہیں اگر دوسری فارم اس طرح سے ہو کہ دو فنکشن ہو پہلے فنکشن میں لیمٹ پوٹ کرنے سے زیرو آئے اور دوسرے فنکشن میں لیمٹ پوٹ کرنے سے انفنیٹی آئے یعنی یہ والی فارم بن رہی ہوگی زیرو ملٹیپلائی انفنیٹی تو پھر ہم اس کو کیسے ایوالویٹ کریں گے اس کا طریقہ کار میں نے جسٹ اس کا فارمیشن لکھیا اس کا طریقہ لکھا ہے کہ اگر اس طرح کی فارمیشن بن رہی ہوگی تو ہم اس کو کیسے سولف کریں گے تو میں پہلے اس کی ایک جرنل اگزمپل دیتے تھوں فار اگزمپل ایک ہمارا فنکشن ہے ایف اف ایکس اس میں لیمٹ پوٹ کرنے سے زیرو آتا ہے دوسرا فنکشن ہے جی اف ایکس اس میں لیمٹ پوٹ کرتے ہیں تو انفنیٹی آتا ہے تو یہ فارم بنے گی ایف اف ایکس انٹو جی اف ایکس لیمٹ پوٹ کرنے سے جواب آئے گا زیرو ملٹی پلائے انفنیٹی اگر ایسے آج ہے ہم اس کو کیسے ایوالویٹ کریں گے اس کا طریقہ کاری ہوگا اگر زیرو ملٹی پلائے انفنیٹی ہوگا تو ہم کیا کریں گے جو فنکشن ہمیں انفنیٹی دے رہا ہوگا اس کو ہم بٹے میں کر دیں گے اور وہ بھی بٹے کے بھی بٹا کر دیں گے ون ور جی اف ایکس کر دیں گے اب دیکھیں ہمارے پاس جی اف ایکس ایسا فنکشن ہے جو ہمیں انفنیٹی دے رہا ہے تو اس طرح سے جو فنکشن ہمیں انفنیٹی دے رہا ہوگا پہلے اسے فریکشن میں لے آئیں گے پھر اس کو ون کے نیچے پھر دوبارہ کر دیں گے تو اس طرح سے تو جب وہ بٹے میں آ جائے گا تو ون ور انفنیٹی کیا شو کرے گا زیرو اس طرح سے یہ فارم بن جائے گی زیرو بائی زیرو جب زیرو بائی زیرو فارم بنے گی تو ہم ایل ہسپیٹل رول تب یوز کر سکتے ہیں اس کو دوبارہ دیکھ لیں اگر ہمارے پاس کوئی فنکشن زیرو ملٹی پلائے انفنیٹی فارم میں ہوگا تو ہم انفنیٹی والے فنکشن کو ڈینومینیٹر میں لے کے دوبارہ اس کا ون ور ڈینومینیٹر کر دیں گے اس طرح سے وہ فارم زیرو بائی زیرو بن جائے گی اور زیرو بائی زیرو فارم بننے سے ہمارے اوپر اس کو ایل ہسپیٹل رول ہم یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم اس پہ ایل ہسپیٹل رول یوز کرے گی اور ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ڈینومینیٹر ویلیو بن جائے گی نیکسٹ ہمارے پاس فارمیشن ہے کہ اگر ہمارے پاس دو فنکشن اس طرح سے ہوں کہ ان میں لیمٹ پٹ کریں اور وہ فارم اس طرح سے ہے انفنیٹی مائنس انفنیٹی فارم بنے گی تو پھر ہم اسے کیسے ایوالویٹ کریں گے اس کا طریقہ کار یہ ہے فار اگزمپل ہمارے پاس ایک فنکشن ہے جو انفنیٹی کو پروچ کر رہا ہے اور ایف آف ایکس مائنس ایف آف ایکس کو ہم نے اس کو ہم نے دیٹرمائن کرنا ہے کہ کیسے دیٹرمائن کریں گے تو اس کا فارمولا یہ لکھا ہے اس کا پروسیجر ہم کیا کریں گے جو جیو فنکشن ہوگا اس کو وان اوور جیو فیکس مائنس کریں گے وان اوور ایف آف ایکس حالانکہ ہمارا فنکشن ہے ایف آف ایکس مائنس جیو فیکس لیکن جب ہم اس کے اندر وہ انفنیٹی بائنٹ فری فارم بان دیو گی تو وان اوور جیو فیکس کو پہلے لکھیں گے اور ایف آف ایکس کو بعد میں لکھیں گے اور وہ بھی ہم ڈینومیٹر کی فارم میں لکھیں گے اوور ایف او فیکس اور جی او فیکس کا جو ال سی ام ہوگا وہ ڈی نومینٹر میں پھر اس کو ہم ریسی پروکل کر دیں گے تو ہم یہ والا طریقہ کر یوز کر کے وہ بن جائے گی زیرو بائی زیرو فارم اور اس طرح سے ہم اس کے اوپر ال ہسپیٹل رول یوز کریں گے اور وہ ہمارے پاس لیمٹ جو ہے وہ ایوالویٹ ہو جائے گی پریشان نہ ہو میں نے اس سے ریلیٹڈ ایگزمپل دی ہیں اب کیونکہ میں نے ایک فارم لکھی ہے فارم کے بعد اس کو حل کرنے کا پروسیجر لکھا ہے نیکسٹ میں نے یہ جو جتنی بھی فارم ہیں ان سے ریلیٹڈ میں نے ایگزمپل دی ہیں کہ اگر اس طرح سے فارم آ جائے تو پھر ہم یہ والا پروسیجر کیسے اس پہ اپلائی کریں گے تو اگر ہمارے پاس لیمٹ پٹ کرنے سے زیرو بائی زیرو ریس پاور زیرو فارم آئے گی تو یہ بھی ایک انڈیٹرمن فارم ہے اس کو ہم کیسے سولف کریں گے اس کا طریقہ کار ہمارے پاس یہ ہوگا ہم یہ والا فارمولہ اس کے اوپر اپلائی کریں گے کہ اس فنکشن کو ای ریس پاور کر دیں گے لیمٹ بھی ویسے اس کو دے دیں گے تو جو ہمارے پاس پاور والا فنکشن ہے وہ نیومیریٹر میں آئے گا اور جو جس کی پاور ہوگی وہ نیچرل لاغ یعنی ون اوور نیچرل لاغ اف اف ایکس بنے گا یہ مائنس ون کا مطلب ہے ڈینومیریٹر میں بھی دوبارہ یہ فریکشن فارم میں آ جائے گا یعنی جی او اف ایکس اوور ون اوور نیچرل لاغ اف ایکس بن جائے گا تو یعنی جس کی پاور ہوگی وہ بٹے میں آ کر مزید ون کے نیچے آ جائے گی تو اس طرح سے ہم اس کو ایوالویٹ کر دیں گے وہ زیرو بائی زیرو فارم بن جائے گی اور وہ ہمارے پاس ایل ہاسپیٹل رول کے ساتھ ہم اس کو حل کر لیں گے نیچرل ہمارے پاس ہے اگر ہمارے پاس فنکشن جو ہے وہ ون ریز پاور انفنیٹی ہوگا تو ہم اس کو کیسے سولف کریں گے اگر ہم ون کو ایف اف ایکس کہیں اور انفنیٹی والے فنکشن کو جی اف ایکس کہیں تو اس کا طریقہ کار بھی ہمارے پاس سیم کا سیم زیرو والا ہے سیم پروسیجر اس کے اوپر اپلائی ہوگا کہ ہم ای کی پاور لیکن یہاں تھوڑا سے یہ ہے کہ جو ہمارے پاس وہاں جو دینو پاور میں جو فنکشن ہے وہ جی اف ایکس ہے ادھر اوپر آ رہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ جو جس کی پاور ہوگی اب نیچرلوگ یہ ون کی پاور ہے تو ون کو ہم کیا کریں گے اوپر رکھیں گے اور جی کو جو ہے ہم انفنیٹی والے فنکشن کو ون اوپر جی اف ایکس کر دیں گے تو اس طرح سے وہ زیرو بائی زیرو فارم بن جائے گی زیرو بائی زیرو فارم کو ہم ہیل ہسپیٹل رول کے تحت ہم اس کو حل کر لیں گے اب دو فارم اور رہ گئی ہیں ایک ہمارے پاس ہے دی فارم انفنیٹی ریز پاور زیرو تو اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو انفنیٹی جو ہے وہ بیس ہے تو ہم اسی انفنیٹی والے فنکشن کو ہی دینو میریٹر میں لے کر آ جائیں گے تو ون اوپر نیچرلوگ آف ایکس بن جائے گا اس طرح سے یہ والی فارمیشن ہم اس کے اوپر اپلائی کریں گے اور یہ فارمولہ اپلائی کر کہ ہم ایل ہسپیٹل وہ زیرو بائی زیرو فارم بن جائے گی اور ایل ہسپیٹل رول ہم اس کے اوپر اپلائی کریں گے اور ہمارے پاس کوئی نہ کوئی دیفنیٹ نمبر آ جائے گا اب ایک اور فارم ہے یہ ہم نے انفنیٹی بائی انفنیٹی فارم سے شروع کیا ہے ایک اور ہے زیرو بائی زیرو فارم آپ نے دیکھا ہے انفنیٹی بائی انفنیٹی فارم کے علاوہ باقی جتنے بھی فارم تھی ان کو ہم نے زیرو بائی زیرو فارم بنایا ہے تو جب ہمارے پاس زیرو بائی زیرو فارم بن جاتی ہے اس فنکشن کی تو ہم اس کے اوپر ایل ہسپیٹل رول یوز کر دینا ہے اور اس طرح سے ہمارے پاس تب تک یوز کرتے رہنا ہے جب تک ہمارے پاس کوئی پراپر نمبر نہیں آ جاتا اب ہے اصل کام یہ تو تھی ان کا ہم نے جرنل فارم پڑھی اور ان کو حل کرنے کا طریقہ دیکھا طریقہ صرف ہم نے ایک بات یہ سیکھی ہے جو انفنیٹی والی فارم ہوگی اس کو ہم ون اوور بٹے میں لکھے گے بٹے میں لکھ کر ون اوور پھر بھی ہم اس کو ریسی پروکل کر دیں گے تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس پہلی فارم ہے پہلی پہلی ایکزمپل ہے لیمٹ ایکس اپروچس ٹو زیرو ہے نیچراللوگ آف ایکس اوور نیچراللوگ آف ٹین ایکس جب اس فنکشن میں ہم زیرو پٹ کرتے ہیں تو نیچراللوگ آف زیرو جو ہے وہ انفنیٹ انڈیفائن ہو جاتا ہے اور نیچراللوگ آف ٹین ایکس بھی ہمارے پاس انڈیفائن انفنیٹی بائی انفنیٹی فارم بن رہی ہے تو جب انفنیٹی بائی انفنیٹی فارم ہے تو ہمیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم دریکٹ ہی L hospital rule اس کے اوپر apply کر دیں گے تو natural log کا جب derivative لیں گے کیونکہ ہم numerator والے function کا الگ derivative لیں گے اور denominator denominator والے function کا الگ derivative لیں گے natural log of x کا derivative 1 over x آ جائے گا اور natural log of 10x کا جو derivative natural log کا derivative 1 over 10 ہو جائے گا 10 کا دوبارہ ہمیں derivative جو ہے وہ sequence square آ جائے گا تو اس کو simplify کرنے کے بعد 10 کو میں نے لکھ لیا sine over cause ہوتا رہی سی پروکن ہو کہ cause over sine بن جائے گا تو مزید جب ان کو simplify کریں گے تو وہ ہمارے پاس cause سے ایک cause cancel ہو جائے گا اور 1 over x over 1 over sine x cause x تو یہ ہمارے پاس ایک fraction form میں آ رہے تو پہلا اور چوتھا multiply ہوتا ہے دوسرا اور تیسرا multiply ہوتا تو sine x cause x 1 سے ہو جائے گا اور x جو ہے وہ third والے کو 1 کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس جو simplest form بنے گی وہ آ جائے گی limit x approaches to 0 sine x cause x over x تو اب infinity by infinity form سے ہمارے پاس 0 by 0 form بن جائے بن گئی ہے اب پتہ ہے 0 by 0 form پہ بھی ہم L hospital rule use کر سکتے ہیں تو sine x cause x product کی form میں اس کے اوپر product rule apply ہوگا تو sine x as it second function کا derivative cause کا derivative minus sine x ہوتا ہے plus cause x یعنی second function as it first function کا derivative sine کا derivative جو ہے cause کا derivative جو ہے وہ sine بنتا ہے تو اس طرح سے یہ بن جائے گا minus sine square بن جائے گا اور ادھر سے cause square بن جائے گا اور نیچے والے جو denominator کا جو derivative ہے وہ ہمارے پاس x کا derivative 1 آ جائے گا تو اب اس کے اندر limit پٹ کریں گے cause square 0 minus sine square 0 sine square 0 جو ہے وہ 0 دے دیتا ہے اور cause 0 1 دیتا ہے 1 کا square ہمارے پاس 1 ہی آتا ہے تو اس طرح سے ہم infinity by infinity form کو L hospital rule کے تحت solve کر سکتے ہیں تب تک L hospital rule استعمال کرتے رہیں گے جب تک ہمارے پاس کوئی limit پٹ کرنے سے definite value نہ آ جائے تو ابھی ہم نے ایک formation پڑی ہے کہ اگر infinity by infinity form آ جائے تو ہم یہ طریقہ کریں گے اب مجھے آپ لوگ بتا دیں کہ infinity by infinity form یا 0 by 0 form کو آپ کو حل کرنا آ گیا سمجھ یا نہیں آیا اگر نہیں آیا صرف اب اس کی فارم پڑی ہے اب میں نے دوسری formation پڑھانی ہے اگر پہلی formation سمجھ آ گئی ہے تو مجھے ذرا میسیج کر کے کوئی بتا دے تاکہ میں اگلی formation آپ کو سمجھا دوں تو اب ہمارے پاس zero raise power zero والی formation آئی ہے پہلے میں نے نا وہ جو فارمولہ پیچھے آپ کو سمجھایا ہے previous میں وہی فارمولہ میں نے یہاں پہ لکھا بھی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ zero raise power zero والی form ہوگی تو direct ہم یہ والا فارمولہ ہی apply کریں گے تو ہم یہ والا فارمولہ اگر zero raise power zero آئے گی تو ہم یہ والا فارمولہ apply کریں گے اس میں جو ہمارے پاس نیچے والا جو ہے وہ base میں base والا zero ہے یعنی f of x ہے اور اوپر والا جو zero ہے وہ g of x والا ہے تو اب اس والے یعنی x کو ہم کہیں گے f of x اور sign کو ہم کہیں گے g of x تو یہ والا فارمولہ ہم استعمال کریں گے e raise power کر دیں گے limit x approaches to a یعنی جو power والا function ہوگا وہ numerator میں آئے گا اور جو base والا function ہوگا f of x جو ہوگا وہ one over natural log of x کر دیں گے ہم limit put کریں گے اور اس کو evaluate کریں گے اب یہ فارمولہ ہم نے اس کے اوپر apply کرنا ہے اس والے function کے اوپر then we use to evaluate the limit تو next page پہ میں اس کی limit کو یہ والا فارمولہ apply کر کے اس کو evaluate کروں گا تو دیکھیں ہمارے پاس جو g of x تھا یعنی power والا function تھا وہ sign x تھا تو دیکھو e کی power میں میں نے limit x approaches to zero کر دیا g of x جو sign تھا وہ میں نے اوپر لکھ دیا numerator میں اور اس کے بعد جو base والا function ہے وہ تھا x اس کو one over natural log کے ساتھ اس کو میں نے لکھ دینا ہے لکھ دیا اب میں نے اس کو simplify کرنا ہے اب دیکھیں denominator میں تو fraction فارم ہے numerator میں fraction فارم نہیں ہے وہ sign x over one کر دیں گے تو جب اس کو simplify کریں گے تو ہمارے پاس وہ بن جائے گا e raise power limit x approaches to یہ natural log of x sign کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا natural log of x into sign x اب ہم کیا کریں گے اب یہ جو let کر دیں گے یہ natural log of x sign x کو الگ سے ہم اس کو evaluate کرتے ہیں اس کی limit حمل کرتے ہیں تو natural log of x sign x کو sign x کو میں اگر ایسی پروکر میں لکھنا چاہوں گا تو cause x بن جائے گا تو اب یہ ہمارے پاس بن رہی ہے infinity by form بن لیے اس کے اوپر ہم کیا کریں گے ال hospital rule use کریں گے natural log of x کا derivative one over x cosecant کا جو derivative وہ minus cosecant x cot x بنتے ہیں تو اب اس کے اس کو میں مزید simplify کیا تو یہ میرے پاس آ گیا minus sin square x over x cause x تو یہ بن گیا zero by zero form اور اس کے اوپر پھر ہم ال hospital rule use کریں گے تو ویسے rule use کرنے سے پہلے میں نے اس کو sign x over cause x الگ کیا اور sign x over x کو الگ کر لیا تو sign x over x جو ہے وہ بنتا ہے one limit put کرنے سے اور minus اور sign x over جو ہے وہ cause x sign x zero دیتا ہے cause x one دے گا zero over one zero بن جائے گا اس طرح سے minus one multiply zero تو جواب ہمارے پاس zero آ جائے گا جو اس limit کو حل کرنے کے بعد zero آیا ہے اس کو e کی power کر دیں گے تو e کی power zero جو ہے وہ ہمارے پاس one آ جاتی ہے اس طرح سے zero by zero raise power zero والے کو ہم اس طرح سے حل کریں گے کہ g of x والے function یعنی power والے function کو numerator میں اور جس کی power ہوگی اس کو one over natural law کے ساتھ ہم لکھ کے simplify کر کے ہمارے پاس جو definite number آئے گا اس کو ہم e کی power میں لکھ دیں گے جی آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں مجھے اس کا بھی concept بتا دیں کہ اگر سمجھ آگئی ہے تو ہم next والے example پہ چلتے ہیں next formation پہ جاتے ہیں لگ رہے کہ یہ سمجھ نہیں آئی اچھا sin x over x جو ہے وہ ہمارے پاس ایک فارمولہ ہوتا ہے یہ limit x approaches to zero sin theta over theta is equal to one ہوتا ہے یہ fse کا ہمارے پاس 1.3 exercise کا اس سے related ہمارے پاس یہ فارمولہ ہے جی بالکل sandwich theorem first year میں نہیں ہے یہ ہے second year میں limit چپٹر میں first چپٹر میں ہے اچھا جی اب ہم آتے ہیں اس کی next formation کے اوپر اگر ہمارے پاس one raise power infinite آئے گا تو ہم اس کو کیسے evaluate کریں گے میں اس کو حل کرنے سے پہلے میں نے اس کا فارمولہ لکھا ہے تاکہ یہ فارمولہ ہمیں یاد ہوگا تو ہمیں limit evaluate کرنے میں آسانی ہوگی ہم کیا کریں گے ای کی power لکھیں گے limit ایکس approaches to اے جس کی power ہوگی وہ اب آرہ ہے اگر one raise power infinite اب دیکھیں ہمیں ایک بات ایک اس کو یاد کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے جو infinite ہمیں show کر رہے نا وہ infinite والی value وہ بٹے کے نیچے بھی one over ہو رہی ہے تو یہاں پہ کوسی کینٹ جو ہے یا اوپر والا جو function power والا function ہی ہمیں infinity show کر رہے تو اس طرح سے یہ جو ہے ہمارے پاس وہ مزید بٹے میں آ جائے گا تو اس کا ہم فارمولہ یہ use کریں گے e raise power limit x approaches to a base والا function numerator میں اس وہ بھی with natural log یہ natural log اس لئے پہ ختم کرنے کے لئے ہمیں natural log لینا پڑتا ہے تو یہ بھی یاد رکھ لیں جس کی ہمارے پاس power ہوگی اس کے ساتھ natural log ضرور apply ہم کر رہے ہیں تو natural log of x f over one over g of x تو اب اس والے function کے اوپر میں یہ والی فارمیشن یہ فارمولہ ہم apply کر رہے ہیں اب cause کی power ہے تو e کی power nature log of cause x بن جائے گا اور cosecant جو ہے وہ ہمارے سمپلیفائی کرتے ہیں سمپلیفائی کرنے کے بعد one over cosecant بن جائے سائن سکیر x اب یہ بنتی ہے zero by zero فارم بن جاتی ہے ہم بینہ سوچے ہم نے اس کے اوپر l hospital rule use کر دینا ہے اب natural log of cause 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 derivative minus sine x بن جائے گا sine derivative 2 sine x cause x اور جب اس کو مزید simplify کریں گے تو sine x سے sine x cancel ہو جائے گا minus one over two cause square بن جائے گا اور اس طرح سے جب cause square میں zero put کریں گے وہ ہمارے پاس one دے دے گا تو minus one over two آگیا کیونکہ minus one over two یہ e کی power میں ہے کیونکہ آپ پتہ ہم اس کی power کو ہم الگ سے اٹھا لیتے ہیں اور اٹھانے کے بعد ہم اس کو جو جواب آتا ہے وہ اس کو ہم e کی power میں لکھ دیتے ہیں تو اب e کی power بن جائے گا minus one by two تو یہ جو minus one by two بنائے minus میں ہے اور ایسی پروکر میں لیں گے پوستے ہو جائے گا اور one by two کا square root تو اس طرح سے اس function کی limit 1 over e square root ہے یا under root ہے under root اچھا جی next ہمارے پاس جی آپ کو یہ سمجھ آیا کہ جب one raise power infinite ہوگا تو ہم اس کو یہ فارمولہ استعمال کر کے اس کی limit کو evaluate کر سکتے ہیں اوکے جی اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ اگر کوئی function ایسا ہو کہ limit put کرنے سے infinite minus infinite show کر رہا ہوگا تو جب infinite minus infinite show کر رہا ہوگا تو ہم اس کو کیسے solve کریں گے اس کا اس کو میں نے پہلے simplify دیکھ 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 لیکن یہ فنکشن مزید سمپل فارم میں آ جاتا ہے تو میں نے pi into x minus 1 کو لیٹ لیٹ دیا u کے برابر تو جب u کے لیٹ کیا تو pi جا کر divide ہو گیا تو minus 1 جا پلس ہو گیا x plus u بن جائے گا جب کسی بھی x into pi اس کے ساتھ add ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارے پاس sine square x اس کے ساتھ ہی بن جاتا ہے pi اس کے ساتھ ہم نہیں لگتے کیونکہ sine pi plus x sine x کے برابر ہوتا ہے اس طرح sine square u کے برابر ہو جائے گا اب limit کو change کیونکہ ہم x سے اپنا سارا function u میں لے آئے ہیں تو اپنی x والی limit بھی u میں لے کر چلے جائیں as جیسے x approach کرے 0 کو x approach 1 کو u approach 0 x کی جگہ 1 put 1 minus 1 0 ہو جائے گا u approach 0 کو تو یہ ہمارا سارا function جو ہے وہ بن جائے گا limit u approaches to 0 1 over u square minus 1 over sine square u بن جائے گا اب آپ اس کے اندر zero put کر دیکھیں 1 over 0 infinite 1 over sine 0 یہ بھی ہمارے پاس infinite by infinite form آ رہی ہے تو جب infinite by infinite form آتی ہے تو اس کا آپ apply کریں گے اس طرح سے میں نے اس کا لیا lc m لیا lc لینے کے بعد بن جائے sine square u minus u square over u square sine square u اور اب میں اس sine square نیچے سے ختم کرنے کے لئے یہاں یہ غلطی ہے sine square u نیچے bھی u square کیونکہ میں اگر u square کو 4 کیا ہے تو نیچے u square ہی مجھے لینا پڑے گا تو اس کے اندر limit put کروں گا sine square u over u square جو ہے وہ بن جائے گا 1 کے اور باقی ہمارے پاس یہ والی فارم بن جائے گی limit u approaches 0 sine square u minus u square over u raise power 4 اور یہ ہمارے پاس فارم بن رہی ہے 0 by 0 فارم بن رہی ہے جب 0 by 0 فارم بن جائے گی تو ہم اس کے اوپر l hospital rule use کر سکتے ہیں تو l hospital rule اس کے اوپر استعمال کریں گے sine square u کا derivative power پہلے power میں سے کم کریں گے وہ بن جائے 2 sine u اور sine کا derivative بن جائے گا cause u اور u square کا derivative بن جائے گا 2 u تو اس طرح سے اور نیچے والا u کی power 4 ہے وہ بن جائے گا 4 کی power 3 ابھی بھی ہمارے پاس 0 by 0 فارم بن رہی ہے جب limit پٹ کرتے ہیں اور اس کا پھر ہم 2 sine u cause u بن جاتا سائن 2 u minus 2 u over 4 u کی power 3 تو اب اس کا دوبارہ ہم further derivative لیں sine 2 u کا derivative بنے 2 cause 2 u کیونکہ sine کا derivative cause angle اس کے ساتھ مل جاتا ہے اور 2 u کا derivative 2 وہ اس کے ساتھ multiply ہو جائے 2 u کا derivative 2 آ جائے گا اور denominator کا derivative 12 u square بن جائے اب 0 ہمیں again ال hospital rule use کرنا پڑے گا minus 4 sine 2 u over 24 u بن جائے گا اس طرح سے دوبارہ بھی 0 by 0 form بن رہی ہے ہمیں further derivative لینا پڑے گا minus 8 cause 2 u over 24 اس کے اندر پھر 0 put کریں cause 0 1 ہوتا تو minus 8 by 24 آ جائے اور اور اس طرح سے اس کو مزید simplify کریں گے تو 1 by 3 ہمارے پاس answer آج